دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے راجہ بھائیہ اور اکھلیش شادف کی حالیہ کی ملاقات پر یہی کہا جا رہا دوہزار چوبیس لوگ سوات چناؤں کو ابھی کچھ مہینے باقی رہ گئے ہیں اور اسی تیاریاں راجتک دلوں کے نیتہ کافی زوروں سے کر رہے ہیں ایسے میں ایک تصویر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کے راجتک مائنے نکالے جا رہے ہیں اس تصویر میں دو ویرودھی نیتہ اکھلیش شادف اور راجہ بھائیہ آپس میں ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں سال دوہزار بائیس کے ویدھان سوات چناؤں کی دوران اکھلیش شادف نے کنڈا سے ویدھائک راجہ بھائیہ کو پہچاننے سے انکار تک کر دیا تھا تو وہیں راجہ بھائیہ نے بھی اشار ہوئی اشاروں میں اکھلیش شادف کو دھنکانے کا کام کیا تھا درسل پندرہ دسمبر کو لکھنو کے تاج ہوتل میں سماج آدھی پارٹی ایک داور نیتہ ارون سنگھ گوب کے بھتیجے کے ریسپشن کی پارٹی تھی اسی کارکرم میں سپا مکھیا اور اتر پردیش کے پورف مکھی منتری اکھلیش شادف اور جن ستہ دل لوکتانترک کی ادھیاکش اور کنڈا سے ویدھائک راج پرتاب سنگھ اور راجہ بھائیہ پہنچے تھے دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور ہاتھ ملا کر دونوں نے ایک دوسرے کا ابھیوادن سویکار کیا بیتے سال دونوں نیتاؤں کی ناراضگی کے بعد شاید یہ پہلی ساروجینک فوٹو ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ مناتے نظر آ رہے ہیں راجہ بھائیہ اور اکھلیش شادف کی بیٹھ کی دوری 2019 کے لوگ سوہ چناؤں سے شروع ہوئی تھی جب سپا نے بسپا سے گڑ بندھن کر لیا تھا راجہ بھائیہ نے اس پر ناراضگی بھی وقت کی تھی تب ہی سے دونوں نیتاؤں کے رشتوں میں کھٹاس آگئی تھی تب ہی ہوئے راجہ سبا کے چناؤں میں اکھلیش شادف چاہتے تھے کہ راجہ بھائیہ بسپا کے کیانڈیٹ کو ووٹ کریں لیکن راجہ بھائیہ نے بگاوت کر کے بی جے پی امیدوار کو ووٹ کر دیا اس کے بعد سے راجہ بھائیہ اور اکھلیش شادف کے بیچ دوریاں کافی بڑھ گئیں اس کے بعد 2022 کے ویدھان سبت چناؤں میں سپا نے راجہ بھائیہ کے قریبی رہے گلشائن یادف کو ہی کنڈا سے ٹکٹ دے کر راجہ بھائیہ کے خلاف اتار دیا اس جناؤں میں دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے پر خوب تیکھے بیان بازیاں بھی کی پرطاب گڑھ پہنچے اکھلیش شادف نے راجہ بھائیہ کو پہچاننے تک سے انکار کر دیا اور کہا کون راجہ بھائیہ ایک جناوی ریلی میں اکھلیش شادف نے کنڈا میں کنڈی لگانے کی بات کہتی جس پر راجہ بھائیہ نے سپا نیتا کا نام لیے بغیر چیتاونی دیتی دھرتی پر ابھی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کنڈا میں کنڈی لگا دے اس کے بعد سے دونوں نیتاؤں میں تکرار لگ بھگ چلی آ رہی ہے راجہ بھائیہ اور اکھلیش شادف کی اس سارجنک ملاقات کے بعد فیلحال اتر پردیش کے راجتے گلیاروں میں چرچاؤں کا بازار گرم ہو چکا ہے